ڈاکٹر غلام نبی فائی کو تین روز قبل ورجینیا کی عدالت نے دو سال قید کی سزا سنائے تاہم جج اوگریڈی نے ڈاکٹر غلام نبی فائی کی مظلوم کشمیریوں کے لیے جدو جہد کا بھی اعتراف کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈاکٹر غلام نبی فائی کو اس جدو جہد سے روک نہیں سکتے وجل سے کشمیریوں کی تحریک کے لیے مضامین لکھ سکتے ہیں اور کانفرنس کاؤز بھی لے سکتے ہیں جج لائن اوگریڈی نے کشمیریوں کے ساتھ بھارت کے رویے کو بھی نامناسب قرار دیا جبکہ ڈاکٹر غلام نبی فائی نے کشمیریوں کی آزادی کے لیے اپنا سفر جاری رکھنے کا عظم قائم رکھا ڈاکٹر غلام نبی فائی کی سزا پر کشمیری تنظیموں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جبکہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سربراہ سید علی گلانی نے سزا کے خلاف ساتھ اپریل کو پورے مقبوضہ کشبیر میں ہڈتال کی کال دی ہے